حکیم محمد شویب ویورز میں جو آپ کے سامنے آج چیز لے کے آئے ہیں وہ ہے چھلکہ اسپگول یہ عام سی چیز ہے ہر جگہ سے مل جاتی ہے ہر گھر میں تقریباً موجود ہوتی ہے لیکن اس کے اتنے زیادہ فائدہ ہیں کہ کوئی بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا یا لوگ بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں اس کی زیادتی بھی جی ہے وہ اچھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چھلکہ اسپگول کا مزاج سرد تر ہے ٹھیک ہے اور یہ میدگی جو تضابیت میدگی تقالیف کے لیے بہترین ہے لیسدار یہ ہوتا ہے ہائی بلیڈ پریشر کے مزاج استعمال کر سکتے ہیں گرمیوں میں کیسے یوز کرنا ہے سردیوں میں کیسے یوز کرنا ہے اور اس کے کیا کا فائدہ یہ ہے آپ کو ابھی میں ڈیٹیل سے بتانے لگاؤں یہ دو طرح کا ہوتا ہے پاکستانی بھی ہوتا ہے اور انڈین بھی ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں پاکستانی جو ہے وہ اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا جو حکمت کی کتابیں اس میں انڈین ہی زیادہ تر لکھا ہوا ہے اور اس کے جو انڈین چھلکہ اسپگول ہے اس کا جو ہے فائد بھی زیادہ ہے پاکستانی بھی یوز کیا جا سکتا سستہ بھی ہے انڈین مہنگا بھی ہے فائد بھی اچھے ہیں اچھے یہ ہے کہ چھلکہ اسپگول میدے کی تضابیت کو ٹھیک کرتا ہے میدے میں جو تضاب السر ہو جاتا ہے یہ لیس دار ہونے کی وجہ سے میدے میں جا کے جتنی تضابیت ہے سب کو سک کر لیتا ہے چوس لیتا ہے لیس دار ہونے کی وجہ سے چپک جاتا ہے میدے میں جتنی تضابیت ہے وہ چھلکہ اسپگول کی جو لیس اس کے ساتھ چپک جاتی ہے اور اگلے دن صبح جو ہے جب بندہ اپنے حاجت رفعہ حاجت سے فارغ ہوتا ہے تو یہ جو اس کا میدد وہ کافی حد تک کلیر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تضابیت کافی زیادہ تضابیت میں فرق پڑ جاتا ہے پھر جو مریض ایسے ہیں جو سینسٹیو ہیں چھوٹی موٹی چیزیں کھاتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بھی طاقت کی چیز کھالی چائے بھی لیں دل کی دھڑکن تیز ہو گئی یعنی حساسیت ان کے جسم میں زیادہ ہے وہ اس پر گول استعمال کریں تو ان کی حساسیت میں فرق پڑ سکتا ہے یعنی مزاج جو ان کا گرم ہوا ہے اس کو یہ موتدل کر سکتا ہے سردیوں میں اس کی خوراق یہ ہے کہ یہ دن کے وقت یوز کرنا آپ نے رات کو نہیں یوز کرنا سردیوں میں آپ نے کیسے یوز کرنا یہ ہے آپ کی مرضی اکثر دودھ میں ڈال کے خیر بنا کے کھاتے ہیں کچھ لوگ جو ہے ویسے چمج بھر کے موہ میں رکھا اوپر سے دودھ پی لیا یہ بھی ٹھیک ہے جس طرح آپ کو پسندے ویسے آپ استعمال کرنے ہیں اور جو بڑے ہیں بالگ ہیں بڑے ہیں وہ ایک چمج یوز کریں گے بڑا اور جو بچے ہیں وہ دوسرا تیسرا حصہ یوز کریں گے اور گرمیوں میں یہ شربت کے ساتھ تھنڈے یا گرم دودھ کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے دن اور رات دونوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اچھا اکثر لوگوں کو گیس ری کا مسئلہ ہو جاتا ہے جسم میں ان کے ری پیدا ہو جاتی دردیں شروع ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی دائیں طرف درد ہو رہی ہے کبھی بائیں طرف ہو رہی ہے درد کبھی ٹانگوں کی طرف جا رہی ہے گیسیز اوپر کو چڑھ رہے ہیں دماغ کو پکڑ رہے ہیں جکڑ رہے ہیں دل کو جکڑ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہترین ہے یہ ہوا کو یعنی ری کو خارج کرنے کے لیے بہترین ہے جو بندے بہت گسے والے چھوٹ چھوٹی بات پر گسہ کرتے ہیں یعنی ان کے مزاج میں گرمی ہے یہ ان کو اعتدال لانے میں فائدہ مند ہے لیکن کھانا اپنی ایج یعنی اس کی جو خوراک ہے وہ اپنی عمر کے مطابق ہی استعمال کرنی موسم کے مطابق استعمال کرنی بہت زیادہ مقدار میں نہیں استعمال کرنی ہاں مردوں میں ذکاوت حس کے مریض لڑکوں میں لڑکے جو ہیں جن کو یہ جریان مزی یا جریان منی کا مسئلہ ہے ان کے لیے یہ بہترین ہے پھر اس کے علاوہ جو چھلکہ اسپگول ہے یہ لیسدار ہونے کی وجہ سے جوڑوں میں جو خوشکی ہو جاتی اس کے لیے بھی بہترین ہے یہ مردوں میں منی کے گاڑے پنے کے لیے بہترین ہیں خواتین میں جو گرمی کی وجہ سے لکوریا پیدا ہوتا ہے جساں میں گرمی کی وجہ سے لکوریا پیدا ہوتا ہے اس کے لیے چھلکہ اسپگول بہترین ہے اس کے اور بہت سارے فائدہ ہیں تو مجھے امید ہے ویورز آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اچھے اچھے کومنٹ بھی دیں اسلام علیکم اوکے